السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین وصلا اللہ وسلم على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد حضرات آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں آج کی اس نشست میں آج ایک کتاب کا تعرف پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا یہ کتاب رات مجھے مولف نے حدیعے میں پیش فرمائی ہے میری سعادت اور خوش قسمتی کی بات ہے اس کا نام ہے سید القراءہ سید القراءہ مطالع کا شکار یعنی مولف نے اپنے مطالع سے جو چیزیں شکار کی ہیں اور جو انہوں نے منتخب کر کے قلم بند کی ہیں وہ انمول باتیں اور قیمتی موتی اس کتاب میں پیش فرما دیئیں ہیں اور غالباً یہ نام ماخوز ہے علمہ ابن الجوزی کی کتاب مشہور و معروف کتاب سید الخاطر سے جو بہت ہی مفید کتاب ہے میری محبوب کتابوں میں شامل ہے سید الخاطر علمہ عبد الرحمن ابن الجوزی رحمت اللہ علیہ کی سید الخاطر کا مطلب ہے دل اور احساس و خیال کا شکار انہوں نے جو اپنے احساس اور خیال اور افکار اور جذبات سے جو باتیں محسوس کی وہ اس کتاب میں پیش فرما دیئیں اپنے تجربات کا نیچوڑ پیش فرما دیا ہے اس میں بہت ہی انمول باتیں ہیں تجربے کی باتیں ہیں بڑی مؤثر کتاب ہے اسی طرح سے حضرت مولانا نعمان الدین ابن برہان الدین سنبھلی رحمت اللہ علیہ حضرت مولانا برہان الدین صحاب رحمت اللہ علیہ ہم سب کے محبوب استاز رہے ہیں ندوت العلمہ میں آپ کا ابھی تھوڑے دن پہلے ہی انتقال ہوا ہے تقریباً ایک سال کا عرصہ گزرا ہوگا وہ ہم پر بڑی کرم فرمائی فرماتے تھے زرہ نوازی فرماتے تھے اور بہت ہی تعلق کا معاملہ فرماتے تھے آپ مولانا نعمان الدین صحاب حضرت مولانا برہان الدین صحاب رحمت اللہ علیہ کے فرزند ارجمند ہے اللہ تعالی آپ کو سلامت رکھے اور آپ کی عمر دراز فرمائے عفیت کا معاملہ فرمائے آپ کا عدبی اور علمی ذوق بہت ہی بلند ہے حضرت مولانا نعمان الدین صحاب مدد اللہ العالی کا اور عربی سے خاص شغف رکھتے ہیں ان کی دسیوں کتابیں عربی میں آگئی ہیں یہ ایک نئی کتاب ہے سید القراءہ جو حضرت نے اپنے متعلقہ نچوڑ ہے وہ اس کتاب میں پیش فرما دیا ہے ما حصل پیش فرما دیا ہے اس کا مقدمہ مشہور عدیب حضرت مولانا نور علم خلیل امینی رحمت اللہ علی نے اس کا مقدمہ لکھا تھا شاید ان کی زندگی کے مقدموں میں یہ آخری مقدموں میں یہ شمار ہوگا اور اس میں جو تاریخ پڑی ہے وہ آج سے تقریباً ایک سال پہلے کی تاریخ ہے اس کے بعد حضرت کا انتقال ہو گیا اٹھائیز زی قعدہ چودہ سو اکتالیس اس کی تاریخ اس مقدمے میں درج ہے اس میں حضرت نے بہت ہی اچھے کلمات سے مولف کا اور کتاب کا تعرف فرمایا ہے ومن حسن الحظ ان الكاتب البارع الاستاذ محمد نعمان الدین الندوی يجمع بين الذوق السامی اللطیف في الكتابة والتذوق اللغوی على السبا فہو فی کلیه ما يتمتع بالحس المرحف والشعور الرقیق اللطیف وهذا الاختیار الرائع لحصیلت دراسته الواسعہ للمؤلفات والمجلات الادبیت والفکریت التي قرأها بإمعان بالغ فوقفا وقفة متأنیتا لدا كل جملة جمیلہ وفکرة نبیلہ ومعلومة طریفہ وفقرة مترشحة بمعن عریق فاراد ان يشرك القراء فالاستفادت والعفادت منها یعنی حضرت نے جو کتابیں پڑی ہیں موانا نعمان الدین صاحب نے اور جو مجلات کا مطالعہ فرمایا ہے بہت گہرائی کے ساتھ تو ہر خوبصورت جملے پر آپ ٹھہرے روکے غور فرمایا وفکرت نبیلہ ہر اچھے افکار کو آپ نے اخذ کیا ومعلومت طریفہ اور نئی نئی معلومات نادر معلومات اخذ کی اور نئے نئے معانی شکار کیے اور پھر قرآ کو اپنے اس محصل مطالعے کے محصل میں شریک کرنا چاہا تو یہ کتاب آپ کے سامنے پیش فرمائی ہے اس میں جو یہ کتاب آپ کے پورے مطالعے کا محصل ہے ہم نے آج کی نشست کے لیے چند باتیں منتخب کی ہیں آپ ان کو سماعت فرمائیے اس میں علامہ ابن خلدون کا ایک قول جو مشہور ہے وہ ذکر فرمایا ہے صفحہ نمبر پچاس پر فرماتے ہیں قال ابن خلدون فی مقدمتی ہی عند الکلام على علم الادب یعنی مقدمہ ابن خلدون میں علامہ ابن خلدون نے علم ادب کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا وَسَمِعْنَا مِن شُيُوخِنَا فِي مَجَالِسِ تَعْلِيمِ أَنَّ أُصُولَهَا ذَا الْفَنِّ وَأَرْكَانَهُ أَرْبَعَةَ ہم نے اپنے مشایخ سے تعلیمی نشستوں میں تربیتی مجلسوں میں عدبی جلسوں میں یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ عدب کے فن کے چار بنیادی اصول اور مأخذ و مصدر ہیں جو بھی عدب سے ذوق رکھتا ہے عدب سے شغف رکھتا ہے اس کو یہ بات معلوم ہونا چاہیے علامہ ابن خلدون فرماتے ہیں علم عدب کے چار بنیادی مصادر ہیں چار کون کون سے ہیں وَهِيَ عَدَبُ الْكَاتِبِ لِبْنِ قُطَيْبَةِ وَكِتَابُ الْكَامِلِ لِلْمُبَرِّدِ وَكِتَابُ الْبَيَانِ وَالْتَبْيِّينِ لِلْجَاحِظِ وَكِتَابُ الْأَمَالِ لِأَبِي عَلِي الْقَالِ ابن قطعبہ کی عدب الكاتب مبرد کی کتاب الكامل اور جاہز کی البیان والتبہین ابو علی القالی کی عمالی اس چار کتابیں ہر طالب عدب کو پہنا چاہیے وَمَا سِوَا هَذِهِ الْأَرْبَعَ فَتَبَعُ لَهَ ان کے علاوہ ساری کتابیں ان کتابیں ہیں زیلی اور زمنی ہیں ایک بات یہ تھی جو میں نے منتخب کی تھی اس کے بعد صفحہ نمبر 85 پر ایک عبارت ہے وہ علی تنتاوی رحمت اللہ علیہ کی عبارت ہے ذکرہیات علی تنتاوی کی سوانح اور سرگزشت ہے اب بیتی ہے ان کی چھ جلدوں میں تقریبا علی تنتاوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اکبر کتاب العربیت خمسة الجاحظ لا استطيع ان انفیه منهم ولا ابعیده عنهم وابو حیان التوحید اول قصصی متکر في ادبنا والغزالی حین يحلل نفس البشریتا في الاحیاء وابن عربی فی الفتوحات اذا قسناه بمقیاس الادب لا بمقیاس الدین وابن خلدون فی المقدمہ ذکرہیات فرماتے ہیں علی تنتاوی مشہور عدیب ہیں ابھی ماضی قریب کے فرماتے ہیں کہ پانچ مشہور عدیب ہیں میرے نزدیک جن کا اسلوب ایک خاص اہمیت کا حامل ہے اور طالب علم کو طالب عدب کو ان پانچ ادبا کو خاص طور سے پڑھنا چاہیے نمبر ایک پر جاہز فرماتے ہیں میں ان کو اس فہرس سے نہیں نکال سکتا دوسرے ابو حیان التوحیدی ابو حیان التوحیدی کی کتاب المعانست والامتع ہے مشہور عدب کی کتاب ہے تو ان کے بارے ہم فرماتے ہیں یہ اول قصصین قصہ گو ادبا میں یہ پہلے عدیب ہیں ہمارے عدب کے والغزالی یحین یحلل النفس البشریت فی احیاء امام غزالی رحمت اللہ علیہ بڑے عدیب ہیں خاص طور سے جب احیاء العلوم میں وہ انسانی نفس کی باریکیوں پر کلام فرماتے ہیں اور اس کے اندر وہ انسانی نفس کے اندر غوطہ زن ہوتے ہیں اور احساسات اور خیالات اور عیوب اور محاسن پر جب لبکشائی فرماتے ہیں تو بس انسان دانتوں تلے انگلی دبا لیتا ہے اور چوتھے عدیب ہیں ابن عربی فتوحات مکیہ میں اگر ہم عدب کے پیمانے سے اس کتاب کو جانچیں دین کے پیمانے پر نہیں شاید کہ علی تنتاوی رحمت اللہ علیہ کو بھی ان پر اعتراض ہے اور بھی بہت سارے علامہ کو اعتراض ہے کہ ابن عربی رحمت اللہ علیہ بہت سارے لوگ ان کو ملحد مانتے ہیں اور کچھ رئیس الاولیاء مانتے ہیں واللہ اعلم بس ثواب لیکن بہرحال کلن یؤخذ من کلامہی و یردو ہر شخص کی بات لی جا سکتی ہے اور چھوڑی جا سکتی ہے اصل تو معیار اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت ہے تو عدب کے معیار پر آپ نہ پیئے تو ابن عربی بڑے عدیب ہیں اور ابن خلدون مقدمے میں جب وہ ذکر کرتے ہیں تاریخ علوم اور علوم کی باریکیاں اور علوم کے مسادر اور علوم کے شرائط تو ابن مقدمے میں ابن خلدون کی تحریریں یہ خاص عدب کا خزانہ ہے یہ ایک اہم بات تھی اس کے بعد 166 صفحے پر آئیے کیا فرماتے ہیں جی ایک جملہ ہے جو مجھے بہت پسند آیا فرماتے ہیں یہ کسی کا جملہ حضرت نے نقل فرمایا ہے ماذا لو ربح الانسان العالم کلہ وخصر نفس ماذا لو ربح الانسان العالم کلہ وخصر نفس یعنی کیا فائدہ ہوگا اگر انسان پوری دنیا کو اپنی مٹھی میں لے لیں پوری دنیا کا مالک بن جائے اس کو حاصل کر لیں لیکن اپنی ذات کو کھو دیں آپ مشہور زمانہ بن جائیے ساری دنیا سے دادو تحسین مصول کر لیجئے ساری دنیا کا مال اپنی مٹھی میں اور اپنے جیب میں اپنی تجوری میں جمع کر لیجئے پوری دنیا کہ آپ مشہور ترین آدمی بن جائیے لیکن اگر آپ کی ذات کھو دی اور ذات کھو دی خسر الدنیا والآخر ذالک ہو الخسران المبین جہنم اپنی ذات کو پہنچانے کا مستحق ہو گیا تو اپنی ذات کو کھو دیا اپنی نجات کا سامان نہیں کر سکا انسان تو کیا کام آئے گی یہ مقبولیت یہ شہرت یہ عزت یہ دولت پوری دنیا سمیٹ لے کچھ کام نہیں آسکتی خسر الدنیا والآخر ذالک ہو الخسران المبین ایک سو ستر صفحے پر کیا عبارت ہے جس کو منتخب کیا گیا ہے جی وہ بھی ایک عبارت ہے اس سق لا تسق بکل احد ولا ترتب بکل انسان یہ کسی کتاب سے ماخوض ہے یعنی ہر شخص پر اعتماد نہ کرو اور ہر شخص پر شک نہ کرو بہت اچھا جملہ ہے ہر شخص پر کل اعتماد بھی نہ کرو کہ اپنے راز بتا دو اپنی اہم چیزیں اس کے حوالے کر دو کیونکہ معلوم نہیں کب کس کی نیت خراب ہو جائے اس لئے ہوشیار ضرور رہنا چاہیے انسان کو کسی چیز سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے انسان کے ظاہر سے اور اس کی دینداری سے بھی دھوکہ نہیں کھانا چاہیے بدلتے دیر نہیں لگتی انسان کو اور ہر انسان پر شک بھی نہ کرو بلکل بد گمان بھی نہ رہو کہ اس کو رسوا کر دو اور اس کے بارے میں ترے ترے کے برے خیال ذہن میں لاؤ ٹھیک ہے اچھا ہی انسان ہوگا انشاءاللہ اعتدال میں رہے انسان نہ اس کو بری نظر سے دیکھے اور نہ کل اعتماد کرے بس ہوشیار بھی رہے اور ہر شخص سے حسن زن کا معاملہ بھی فرمائے بہت ہی اچھا ہے دنیا میں معاملہ کرنے کا اچھا اصول ہے ایک سو پیچھتر صفحے پر مثال صینی ایک چینی کہاوت ہے ان اللذی لا یحسن الابتسام لا بد له اللہ یفتح دکانا جو مسکرانہ نہیں جانتا اس کو دکان نہیں کھولنا چاہیے یہ چینی محورہ ہے اور آپ دکان کو اسی معنی میں لے لیجی علم کی دکان بھی نہیں کھولنا چاہیے دوائے دل کی دکان بھی نہیں کھولنا چاہیے وہ جو بیجتے تھے دوائے دل وہ دکان اپنی بڑھا گئے مسکرانہ یہ دلوں کو فتح کر لیتا دلوں کا شکار کر لیتا مسکرانہ نہیں جانتا وہ نہ نچہ دوست بن جو مسکرانہ نہیں جانتا جس کے اخلاق اچھے نہ ہو دو سو انیس صفحے پر کیا فرماتے ہیں علماء دعی حسن بننہ کے دس وسائع اس میں ذکر کی ہیں نمبر ایک قم الى الصلاة متا سمعت النداء مہما تکن الظروف جب اذان سن لو تو فوراً نماز کی تیاری شروع کر دو تو چاہے حالات اور ماحول کے صحیح ہو اطلو القرآن او طالع استمع واذکر اللہ ولا تصرف جزءا من وقت کا فی غیر فائدہ قرآن کی تلاوت کرو یا متعلق کرو یا اچھی باتیں سنو اللہ کا ذکر کرو بغیر فائدے کے کوئی وقت نہیں گزرنا چاہیے اجتہد ان تتکلم العربیت الفصحہ فَإِنَّ ذَلِكَ مِن شَعَائِرِ الْإِسْلَامِ تیسری بات ہے عربی فصیح زبان بولنے کی کوشش کرو یہ اسلام کے شاعر میں سے ہے چوتھی بات لَا تُقْسِرِ الْجَدَلْ فِي أَيِّ شَأْنٍ مِنَ الشُؤُونَ اَيَّنْ كَانِ کسی مسئلے میں لڑائی جھگڑا بحث بازی نہ کرو فَإِنَّ الْمِرَاءَ لَا يَأْتِي بِخَيْرِنَ بحث سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے نمبر پانچ لَا تُقْسِرِ الزِّحْق فَإِنَّ الْقَلْبَ الْمَوْصُولَ بِاللَّهِ سَاكِنٌ وَقُور زیادہ حسین میں مبالغہ نہ کرو کیونکہ جو اللہ سے تعلق رکھنے والا دل ہے وہ پرسکون اور باوقار ہوتا ہے نمبر چھے لَا تَمْزَحْ فَإِنَّ الْأُمَّةَ الْمُجَاهِدَةَ لَا تَعْرِفُ إِلَّا الْجِدَّةَ مزاق نہ کرو زیادہ کیونکہ جہاد والی امت سنجیدہ ہی ہوتی ہے نمبر ساتھ لَا تَرْفَعْ صَوْتَكَ أَكْسَر مِمَّا يَحْتَاجُ إِلَهِ السَّامِحْ فَإِنَّهُ رُعُونَةٌ وَإِذَاءَ حد سے زیادہ اپنی آواز کو بلند نہ کرو جتنی ضرورت ہو اتنی بلند کرو کیونکہ یہ حماقت اور عذیت کا بعث ہے تجنب غیبت الاشخاص و تجریح الحیئات وَلَا تَتَكَلَّمْ إِلَّا بِخَيْرَ نمبر آٹھ شخصیات کی غیبت سے پرہز کرو بورڈوں تنظیموں تحریکوں جماعتوں کو مجروح نہ کرو اور خیر کی بات ہی کرو نمبر نو تَعَرَّفْ عَلَى مَنْ تَلْقَاهُ مِنِ خَوَانِكْ وَإِلَّمْ يَطْلُبْ مِنْ كَذَلِكْ اپنا تعرف لوگوں سے کرو لوگوں کو اپنے آپ سے متعارف کراؤ اگرچہ کوئی آپ سے نہ پوچھے آپ کا نام پتا کیونکہ ہماری دعوت کی بنیاد ہے محبت اور تعارف نمبر دس اوقات کم ہیں فرائض اور ذمہ داریاں زیادہ ہیں دوسروں کی مدد کرو کہ اپنے وقت کو صحیح استعمال کرے یہ دس باتیں ہیں اللہ تبارک و تعالی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور یہ کتاب اچھی ہے ہمارے طلباء اور علماء اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اللہ تعالی ہمیں فائدہ پہنچائے وآخل دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ وسلم علی النبی وعلی آلہ وصحابہ اجمعین